موسیقی 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 سے پہلے کیے پہلے مسجد کچھی تھی اور دو منزلہ یہ ہوا کرتی تھی لوگ مسجد کے باہر نماز پڑھتے تھے جس سے نماز پڑھنے میں دقیقت آتی تھی اسے دیکھتے ہوئے لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا اور مسجد کا نیرمان شروع کر دیا گیا ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ زمین وقف بورڈ کی تھی جس پر دو منزل پہلے سے بنی تھی مسجد کی دو منزل کو لے کر معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے وقف بورڈ اس کی لڑائی لڑ رہا ہے قانون کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب ہی کو منظور ہوگا حالانکہ اس معاملی میں سرکار کی طرف سے کچھ اور بھی بات سامنے آئی ہے کچھ اور بتایا آ گیا ہے سرکار کیا کہہ رہی ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ مسجد پرانی ہے لیکن یہاں پر عوید نیرمان کا کام دوہزار دس مشروع کیا گیا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ قریب تیس بار سے زیادہ بار یہاں اپر نیرمان کو روکنے کے لیے نوٹس دیا گیا لیکن کنسٹرکشن روکا نہیں گیا اور عمارت بڑھتی چلی گئی اب آتے ہیں راجی سرکار کے منطری نے ماملے میں کیا کہا ہے درسان منطری انیردھ سنگھ نے اس ماملے میں اپنی ہی سرکار اور پریشاسن کو کھیرنا شروع کر دیا ہے باہر ہی نہیں بلکہ ویدھان سبھا کے بھی تر بھی اس ماملے میں منطری انیردھ سنگھ نے جو کہا اس سے ویپکش میں بیٹھی بی جے پی کو اور طاقت مل گئی دوزار انیس میں سر چار اترکت منجلوں کا عوید نروان ہو چکا تھا سر دوزار دس میں جب کیس چل رہا تھا تو دوزار انیس تک چار منجلے کیسے بنی سر پرشاشن کاس ہو رہا تھا کیوں نے اس کو توڑا گیا اس ٹائن تو اس کی زمین بتائی جاری ہے وہ مالکان حق جو ہے امارچر پردیش سرکار کے پاس ہے سر روز نئی لوگ آ رہے ہیں کوئی جماعت جماعت والے آ رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں جن کا اتا پتہ ہی کوئی نہیں کیا یہ رہنگیاں مسلمان ہیں کہ 190 لوگ ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں تو 1900 کیسے ہو گئے سر لب جہاد جو سب سے بڑی بات ہے سر اس کے اوپر بھی دھیان دینے والی بات ہے دوکہ یہ ہمارے دیش کے لیے پردیش کے لیے بڑی خطرناک بات ہے سر ان کے اس بیان کے سامنے آنے کے بعد آسد دودین اویسی نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر ایک ٹویٹ کیا اور لکھا کہ کیا ہمارچل کی سرکار بی جے پی کی ہے یا کانگریس کی ہمارچل کی محبت کی دکان میں نفرت ہی نفرت یہ ویڈیو ہمارچل کے منتری بی جے پی کی زبان میں بول رہے ہیں اس کا ہے اویسی آگے کہتے ہیں کہ ہمارچل کے سنجھولی میں مسجد بنائی جا رہی ہے اس کے نربان کو لیکر کوٹ میں کیس چل رہا ہے سنگھیوں کے ایک جھنڈنے مسجد کو توڑنے کی مانگ کی ہے سنگھیوں کے سممان میں کانگریسی میدان میں بھارت کے ناغرک ملک کے کسی بھی حصے میں رہ سکتے ہیں انہیں روہنگیا اور بہری بولانا دیش بیرو دھی ہے میں پریم چاندت سے ایک شما چاہتا ہوں لیکن سامپردائکتہ کی کھل کر آنے میں لجہ آتی ہے اور اسی لیے وہ کانگریس کا شال اوڑ کر آتی ہے وہ ایسی کہہ رہے ہیں شملا میں دراصل نیرمان کے نیم کے مطابق وہاں پر کوئی بھی ڈھائی منزل سے اونچی عمارت نہیں بنا سکتا ہے لیکن سنجولی کی جس مسجد کی بات ہو رہی ہے وہ پانچ منزلہ ہے ساتھی سرکار بھی یہ کہہ چکی ہے کہ بار بار نوٹس دینے کے باوجود بھی نیرمان کو روکا نہیں گیا لیکن مسلم پکش کی طرف سے یہ دلیل ہے کہ معاملہ تو کوٹ میں ہے جس کی اگلی سنوائی کی تاریخ بھی ہے اور اگلی سنوائی پر ہو سکتا ہے کہ اس معاملے فیصلہ وہی سے ہو ویسے آپ کو بتائیں کہ اس جیسے کئی معاملے پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں جس میں سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک یہ بلکل صاف کر چکی ہے کہ چاہے مسجد ہو مندر ہو اور کوئی دھارمکستان ہو اوید طریقے سے کوئی نیرمان نہیں کیا جائے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایسا نہیں کہ صرف مسجدوں کو ہٹانے کی بات ہی ہو رہی ہو اس سے پہلے اتراکھنڈ میں بھی کاروائی دیکھنے کو مل چکی ہے جہاں پر دھامین سرکار نے ایکشن لیا پینتالیس مندروں کو اوید اتکرمن بٹا کر ہٹا دیا تھا اتراکھنڈ میں بھی یوگی آدی تیناتھ نے یہ پہلے ہی صاف کر رکھا ہے کہ ساروچنکستانوں پر کسی بھی پرکار کے دھارمکستان نہیں بنایا جا سکتے اور اگر ایسا ہوتا ہے کڑی کاروائی بھی کی جائے گی